مراد کیا ہے کہتے ہیں اللہ پر یقین سے مراد یہ ہے کہ بندہ ایسا یقین رکھتا ہو کہ میرا رب جو چاہے جس وقت چاہے جس کے لیے چاہے جب چاہے جو چاہے جس کے لیے چاہے کر سکتا ہے اور اگر اس کی مرضی نہ ہو تو ایک ذرہ بھی اپنے مقام سے ہل نہیں سکتا اگر اس کی رضا نہ ہو کوئی بھی تمہارے خلاف کھڑا نہیں ہو سکتا جو ہوتا ہے اس کی مرضی سے ہوتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ پر یقین سے مراد ہے اور یقین جانی ہے میں نے بڑے بڑے پڑے لکھے لوگ دیکھے ہیں وہ بس اوقات آتے ہیں مسئلہ بیان کرنے کے لیے مجھے فلان نے یہ کہہ دیا ہے میرے ساتھ یہ ہو جانا ہے مجھے فلان نے یہ کہہ دیا ہے میرا فیوچر تباہ ہو جانا ہے مجھے فلان نے یہ کہہ دیا ہے اب میرا کچھ نہیں رہنا ہمارے گھر کے اندر وہ کپڑا نکل آیا ہے وہ کپڑا تھوڑا سا پھٹا ہوا تھا آپ تو پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے آپ اندازہ کرو جو بندہ یار ایک رب کو ماننے والا ہو جو بندہ اس کے محبوب کا کلمہ پڑنے والا ہو اتنی بے یقینی یار اس کے اندر ہو کہ یار ایک کپڑا پھٹا ہوا مل گیا ہے اور تم کہتے ہو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو جانا ہے ایک ممولی سے بندے نے تمہیں دمکی لگا دی ہے اور تم کہتے ہو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو جانا ہے یاد رکھیں آپ کے اندر ایسا یقین ہونا چاہیے ایسا یقین ہونا چاہیے کہ میرے رب نے مجھے اتنا نوازہ ہوا ہے یعنی کہ آپ کے اندر یہ یقین کی کیفیت ہونی چاہیے کہ آپ کسی مخالف کا جملہ سن کے آپ یہ کہیں بھائی میری بات سن ٹھیک ہے تو میرے مخالفت پہ آیا ہے لیکن ساری دنیا بھی میرے مقابلے میں آ جائے اس وقت تک میرے ایک بال کو بھی نقصان نہیں پنچا سکتی جب تک میرا رب نہیں چاہے گا تمہارے اندر یہ یقین ہونا چاہیے لیکن یقین جانی ہے اب ایسا معاملہ ہو چکا ہے اگر ہمیں کوئی ڈرونہ خواب بھی آ جائے تو یقین جانے تین چار دن تک میں نے لوگوں کو دیکھا وہ رابطے کے اندر رہتے ہیں یہ کیا ہوگا آپ بتائیں اس کے ساتھ کیا ہوگا ہے تو یاد رکھی یقین کا کیسے جاتا ہے چلے ایک خوبصورت مثال تریخ کی آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں آپ کو میں کہوں میں حضرت پانچ منٹ کے اندر یہ میں پاکستان سے ہو کے آ گیا تھا آپ سارے میری عزت کو ایک طرف رکھ کے میری دستار کو ایک طرف رکھ کے آپ کہیں گے کہ آپ کی اکل کام نہیں کرتی پانچ منٹ کے اندر بھی کبھی بندہ پاکستان سے میرکا آ سکتا ہے یہ ہے اکل یعنی کہ میں نے بات کی ہے آپ نے کہا پانچ منٹ کے اندر بھی کوئی آ سکتا ہے آپ اندازہ کریں تریعہ المستدرک پار کے دیکھیں کہاں پر ہے مکہ شریف کہاں پر ہے مسجد اقصہ کہاں پر ہے پہلا آسمان کہاں پر ہے دوسرا آسمان کہاں پر ہے تیسرا آسمان مفسرین نے لکا ایک آسمان سے دوسری آسمان کا فاصلہ پانچ سو سال کا ہے کہاں پر ہے صدرت المنتحہ کہاں پر ہے لا مقا کی بلندیاں اور پھر اندازہ کریں اس امت میں جو سب سے بڑے عالم ہیں جو سب سے زیادہ مرتبے والے اس امت میں کون ہیں حضرت سیدنا ابو بکست صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ جب میراج سے تشریف لے کر آئے اور رسول اللہ نے جب یہ کہا کہ تھوڑے سے وقت کے اندر میں نے اتنا فاصلہ تیع کیا ہے اب وہ سارے تانے کے طور پر ہے صدیق اکبر کے پاس دیکھو جی تمہارا نبی یہ کہہ رہا ہے میں تھوڑے سے وقت کے اندر میں نے اتنا فاصلہ تیع کر لیا ہے اب صدیق اکبر نے کوئی بے یقینی کا اظہار نہیں کیا اچھا اچھا انہوں نے یہ بات کب بیان کی ہے اچھا چلو میں پوچھوں نہیں یہ الفاظ المستدرک پڑھ کے دیکھیں صدیق اکبر نے جب جملے کہے سنو ایسا یقین ہونا چاہیے آپ نے کہا فرمایا یہ بات کر رہے ہو میرا نبی اس سے آگے کی بات بھی کرتا صدیق اس کی بھی تزدیق کرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے اس کو یقین کہا جاتا ہے لیکن آج کیفیت کیا ہے آج یقین جانے کوئی بندہ موجزہ بھی بیان کر رہا ہو تو ہم نے اپنے نبی کا کلمہ پڑھا ہے ہمارے ذہن کے اندر یہ بات آ رہی ہوتی یہ کیسے ہو سکتا ہے پھر حضرت والا کوئی بندہ سائنس دان کوئی چیز بناتا ہے جو اقل کے خلاف ہوتی ہے پھر وہ ہی مسلمان کہتا ہو یہ تو سائنس کا کمال ہے سائنس کے کمال کو مانتے ہو وہ اپنے نبی کے کمال کو نہیں مانتے یہ جو صحابہ اکرام دیکھو نا تین سو تیرہ تھی ہے مقابلے کے اندر کتنے تھے آج آپ اندازہ کریں کہ ہماری تعداد کتنی ہے لیکن یقین جانے اتنا خوف ہمارے وجود کے اندر آ چکا ہے فلاں یہ کر دے گا فلاں بھوکا مار دے گا فلاں ایسے کر دے گا فلاں نے یہ کر دیا معیشہ تباہ ہو جائے گی یہ برباد ہو جائے گا مجھے اپنی مان سے بتائیں کہ تین سو تیرہ مقابلے کے اندر تین گناہ زیادہ لوگ ہیں تین گناہ زیادہ لوگ ہیں اور لڑنے کے لیے بھی پاس کچھ نہیں ہے سوار یہ کتنی کو تھی اسلاح کتنا کو تھا لیکن کیا تھا یقین تھا اور پھر یہ نہیں کہ تعداد میں کم ہونے کے باوجود پھر ڈر والی کیفیت تھی بے یقینی والی کیفیت نا 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 بخاری پڑھ کے آپ دیکھیں صحابہ اکرام کے جذبات یہ تھے کہ سامنے تین گناہ ہیں جب یہ یقین ہونا وہ کسی نے کہا اٹھ باند کمر کیا ڈرتا ہے تیر دیکھ خدا کیا کرتا ہے صحابہ اکرام کے جذبات کیا تھے کہتے ہیں یا رسول اللہ اگرچہ ہم کم ہیں آپ حکم تو لگائیں گوڑوں سے میں سمندروں میں چھلانگیں لگائیں گے آپ حکم تو لگائیں دنیا کے آخری کونے تک جا کے آپ کے دین کا جنڈا لہرا کی آئیں گے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں یہ کیا تھا یہ یقین تھا فتح نصیب ہوئی کہ نہیں آج آپ کو ہر خیتے کے اندر اسلام نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا یہ کیا وجہ ہے یہ ان کے اندر یقین تھا ہے آج یقین نہیں رہا اور یاد رکھیے